اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں امبر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں امبر پنجابی ولوگ تو سب سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دانتوں پہ اکثر کئیوں کے ایک کریڑا سا جم جاتا ہے بلیک سا اور وائٹ سا اور وہ جلدی دانتوں سے اترتا بھی نہیں ہے اور وہ ہمارے لئے بڑا مسئلہ بنا ہوتا ہے ہم ہس بھی نہیں سکتے کھل کے اور اس کی وجہ سے ہمارے مو سے سمیل بھی آ رہی ہوتی ہے اس کی ہمیں کافی زیادہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہیں تو اس مسئلے کے حل کے لئے میں آپ کے لئے چھوٹی سی ٹپ لے کیا ہی ہوں بہت ہی سمال ٹک تو آپ کے لئے وہ بڑی بیسٹ ہوگی اگر کسی کو اس طرح کی شکایت ہے تو وہ انشاءاللہ بہت جلد از جلد مطلب ایک سے دو دفعہ اگر وہ برش کرتا ہے تو اس کی وہ چیز ختم ہو جائے گی اگر آپ کوئی بھی پیسٹ کرتے ہو تو وہ ایزیلی نہیں ہوتی ریمو نہیں ہوتی تو جو میں آپ کو آج ٹک بتا رہی ہوں اس کی وجہ سے وہ انشاءاللہ ریموز ضرور ہو جائے گی تو آپ کا بغیر ٹیمز آیا کیے میں آپ کو آج یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے ایک پیسٹ لے لینی ہے کوئی بھی پیسٹ آپ لے لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فلاں لینی ہے فلاں لینی ہے آپ کوئی بھی پیسٹ لے لیں تو میں ڈاکٹر یوز کرتی ہوں میں ڈاکٹر لے لیتی ہوں آپ نے کوئی سی بھی پیسٹ لے نہیں ہے اور آپ نے اپنا برش لینا ہے دانت ساف کرنے والا ہر اگل друга برش لے لے جو مرضی لے لے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ زیادہ قامی میں ہم نے پیسٹ نہیں لے نی ہم نے تھوڑی سی پیسٹ لےա اپنے تھوڑی سی پیسٹے لیے اب آپ ایسے پیسٹ اسی طرح آپ اس کو کرو گے تو وہ تو بڑی فائدہ مند ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنا ایک کام کرنا ہے تو کیونکہ ہم نے کریڑے کو ختم کرنا ہے تو کریڑا جو ہے نا وہ خالی پیسٹ سے نہیں جاتا تو ہم نے کیا کرنا ہے پیسٹ کے ساتھ ہم نے تقریبا ہاف سے ہاف سے بھی ہاف پانچوہ حصہ ہم نے لیا حلدی کا یہ دیکھ لیں حلدی ہے جو آپ کی کچن میں ہوتی ہے زیادہ تا ٹپس میں وہ لے کے آتی ہوں جو آپ کو ایزی لی آپ کی کچن میں اولیبل ہو جائیں اور آپ کو ایزی لی وہ مل جائے تو حلدی جو ہے وہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میری سبھی ماں و بہنوں کی کچن میں ضرور ہوتی ہے تو حلدی ہم نے لی ہم نے جو پیسٹ لیا تھا ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی حلدی ڈال دی یہ دیکھیں یہ حلدی ڈال دی تو اب یہ ہمارا جو ہے پیسٹ یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو کریں گے پیسٹ کو اپنے ٹیٹ پہ تو جتنا بھی ٹیٹ سے ٹیٹ کریڑا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ نکل جاتا ہے رمو ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو تقریباً ہفتے میں دو دفعہ کرنا ہے ہفتے میں دو دفعہ ٹائم آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ہفتے میں دو دفعہ آپ نے اس برش کو اپنے دانتوں پر کرنا ہے لازمی تاکہ وہ کریڑا آپ کا ریمو ہو جائے وہ انشاءاللہ کافی حد تک نرم ہو جائے گا نرم ہونے سے وہ ریمو ہو جائے گا اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی تو آپ نے پیسٹ میں تھوڑی سی حلدی ڈال نہیں ہے اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ بھی نہیں ہے حلدی آپ سالن میں ڈال کے کھاتے ہو آپ میں دودھ میں ڈال کے پیتے ہو آپ اپنے سکن پہ بھی لگا لیتے ہو تو حلدی کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ اپنے دانتوں پر تھوڑا سا برش میں ایڈ کر کے کرتے ہو تو برش کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے بغیر سائٹ ایفیکٹ کی یہ آپ کا نقصہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے اس سے انشاءاللہ ہمارے دانتوں کا جو ڈھیٹ سے ڈھیٹ بھی کریڑا ہے نا وہ بھی نکل کے باہر آ جائے گا اور ہماری اس سے جان چھوڑ جائے گی اور جب وہ باہر آ جائے گا تو ہمارے موں کی سمیل اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گی اور ہماری جو ہے ٹیت وہ بہتر سے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تو میں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کیا کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں پلیس سسکرائب کیا کریں تھینکیو اللہ حافظ